اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایسے یونیک بزنس آئیڈیا کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا اماؤنٹ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس بزنس شروع کرنے کے لیے چالی سے پچاس ہزار پے ہیں تو آپ آسانی سے اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر سے ہی اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بزنس کبھی بھی ڈومنے والا بزنس نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ اور پرائز دن با دن مارکٹ میں بڑھنے والی ہے کیونکہ دوستو یہ چیز ہے ہی ایسی جس کا استعمال ہر چیز میں کیا جاتا ہے دوستو اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے آپ اس بزنس کو شروع کر پائیں گے اور لوگوں کو پیور نیچرل آئل پروائیڈ کر پائیں گے اس میں آپ کو بہت کم پیسے لگانے پڑیں گے اور یہ اتنا ڈیمانڈ ایبل بزنس ہے اگر آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ مہانہ لاکھوں روپے کما سکیں گے یہ بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا ہے دوستو اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہے ہر جنرل سٹور والا رکھتا ہے کریانے والا رکھتا ہے میں آپ کو آج جو طریقہ بتاؤں گی اس حساب سے آپ اس بزنس کو کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے آپ بہت اچھی پروفٹ کمائیں گے ہے تو بہت چھوٹا سا بزنس اگر آپ اس بزنس کے بارے میں جانیں گے تو دوستو آپ اس بزنس کو ضرور کریں گے تیل کا کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمتی سے خالص تیل کا مل جانا یہ ناممکن سی بات ہے جو بھی شخص تیل کا کاروبار کرتا ہے لیکن خالص تیل کا کاروبار کرے گا ترقی ضرور کرے گا مارکٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اس کاروبار میں بہت زیادہ پیسہ ہے یہاں پر تیل کی جو بڑی مارکٹ ہے ایک تو کھانے کے لیے تیل استعمال ہوتا ہے اور دوسرا سر پر لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ہر گھر میں بچے موجود ہیں اور ان بچوں کی تیل سے مالش بھی کی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی برینڈ ایسا نہیں ہے جو مالش کا تیل بناتا ہو یہ جو ابھی آپ کو بزنس دینے جا رہی ہوں اس بزنس میں پیسہ ہی پیسہ ہے اس کاروبار کو خواتین ہو یا مرد دونوں ہی کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ اچھا خاصہ ان کر سکتے ہیں آئیڈیا نمبر ایک یہ ہے کہ جو تیل بچوں کی مالش میں استعمال ہوتا ہے اس میں السی کلونجی سرسو زتون ان چار چیزوں کے تیل جو کہ خالص ہو ان کو مکس کریں اس میں پیاری سی خوشبو ڈالیں جو بچوں کو پسند آئے لیکن وہ سکین کے اوپر کوئی ریشز نہ کرے اور دانے نہ بنائے اپنی بوتل اور لیبل لگا کر مارکٹ میں سیل کریں مارکٹ میں آپ اکیلے ہوں گے اب تک مارکٹ میں کوئی برینڈ مجود نہیں ہے نمبر دو پر جو آئیڈیا ہے جو لوگ جوڑوں کے مریض ہیں ان کے لیے تیل بنائیں آپ اپنے گھر میں تیل نکالنے والی مشین لگائیں اس سے خالص تیل نکال کر مارکٹ میں سیل کریں آپ بہت ساری چیزوں کا تیل نکال سکتے ہیں جیسے سرسو کا بدام کا تیلوں کا کلونجی کا السی کا خوبانی کا اور بہت سارے ایسے سیرز ہیں جن کا تیل نکال سکتے ہیں خالص تیل اگر آپ دیں تو اس کی قیمت مناسب ہے اس وقت جو خالص تیل مارکٹ میں ملتا ہے ساڑھے پانسو سے چھے سو کے درمیان ملتا ہے لیکن جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو ساڑھے چار سو روپے میں ملتا ہے اگر وہ خالص ہے تو ساڑھے چار سو روپے میں کیوں ملتا ہے نمبر تین جو آئیڈیا ہے آپ چھوٹی بوت لیں جو بیس روپے تیس روپے چالیس اور پچاس روپے والی بنا کے جو ہماری کریانہ کی دکان ہے ان پر فروخت کر سکتے ہیں یہ سر کے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے آپ دکانوں کو ٹارگٹ کریں ہاتھ و ہاتھ مال جاتا ہے نمبر چار آئیڈیا جو ہے جو پنسار ہوتے ہیں یا حکیم ان کو تیل کی بہت مقدار میں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کو میڈیسن کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو خالص تیل کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں تو اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مشین ہے آپ ہم سے بھی تیل نکلوا سکتے ہیں نمبر پانچ آئیڈیا یہ ہے آپ مختلف طرح کے تیل نکالیں اور اس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اپنی برینڈنگ کریں اور آن لائن سیل کریں وہاں آپ منتھلی لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں وہاں آپ کا برینڈ کا نام بھی بن جائے گا اگر آپ یہ بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاکستان بر میں بزنس ٹرینڈنگ سینٹن مجود ہیں جیسے کہ پشاور میں راولپنڈی میں لہور ساہی وال کھانے وال ملتان وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اونین آئل کا تیل بنا کر سیل کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ لاکھوں روپیہ بہہ سانی کما سکتے ہیں اس تیل کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ تیل ہاتھ و ہاتھ سیل ہوتا ہے دوستو کیا آپ کو اونین آئل کے فائد ملوم ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ عمر سے پہلے گننے والے بالوں کو مضبوط بناتا ہے بریک بالوں کو موٹا بناتا ہے بالوں میں سفید پن ختم کرتا ہے بالوں کے سیلز کو طاقت دیتا ہے بالوں میں شائن لے کر آتا ہے بالوں کو لمبا اور کالا بناتا ہے اس اوائل کی مارکٹ میں بہت ویلیو ہے جیسے کہ ہم نے سرچ کیا ہمیں بہت سے اوائل دیکھنے کو ملے اگر اس اوائل کی اتنی ویلیو نہ ہوتی تو اس پہ کوئی بھی کام نہ کر رہا ہوتا ظاہری سی بات ہے اس کی ویلیو ہے تو ہی بڑے بڑے برینڈ اس اوائل پر کام کر رہے ہیں اونین اوائل کو تیار کرنے کے لیے آپ نے اونین کے سلائس کٹ لینے ہے جیسے ہی آپ اس کو کٹ لیں گے پھر اسے آپ بلینڈ کریں گے ساتھ ہی آپ اس میں کوکوناٹ اوائل بھی ڈال دیں گے اس کو گرینڈ کریں گے بہت ہی شاندار پیسٹ تیار ہو جائے گا اب آپ نے اس کو کسی بھی پین میں ڈالنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا پین تھنڈا ہو گرم نہ ہو اسے پین میں ڈالیں اس میں آپ کا فلیم اتنا کم ہو کہ یہ تمام طرح پیسٹ جلینا مقصد پیازوں میں سے اس کا رس نکالنا ہے یہ جلنا نہیں چاہیے آپ نے ہلکی آگ پر اس کا اوائل نکالنا ہے آپ اس میں کوکوناٹ اوائل اور ایڈ کر دیں مزے کی بات یہ ہے اگر آپ کو کوکوناٹ اوائل مہنگا لگے یا ملے نہ تو آپ اس میں سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کا اوائل تیار ہو جائے گا اب باری اس کو سپین کرنے کی آتی ہے آپ اس کو ململ کے کپڑے میں بھی سپین کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کا اوائل نکالیں گے تو ابھی آپ کا اوائل تیار نہیں ہوا ابھی کچھ مراحل باقی ہیں اب آپ اس میں کسی قسم کی خوشبو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پیازوں کی سمیل ہوتی ہے وہ سمیل ختم کرنے کے لیے اس کے بعد اس میں روزبیری اوائل بھی ڈال سکتے ہیں اور ایویون ویٹامن ای بھی ڈال سکتے ہیں روزبیری کا کام عمر سے پہلے گرنے والے بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور موٹا کرتا ہے ایویون ویٹامن ای عمر سے پہلے صفیت پن ختم کرتا ہے بالوں کے سیلز کو طاقت دیتا ہے بالوں میں شائن پیدا کرتا ہے بالوں کو موٹا کالا اور لمبا کرتا ہے یہ تمام اوائل آپ بیس منٹ تاک اپنے بالوں میں لگائیں اور پھر فائدہ دیکھیں ہمارا اوائل بالکل ریڈی ہے اب مراحل ہے اس کو پیک کرنے کے اور مارکٹ میں سیل کرنے کے جیسے ہی آپ ان کو پیک کریں گے پیکنگ جتنی اچھی ہوگی قیمت بھی اتنی ہی اچھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ مارکٹ وزٹ کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پیاز کے اوائل کی قیمت کیا ہے اس کی کونٹٹی کیا ہے اور اس کو کن جگہوں پر سیل کرنا ہے آپ اس کو میڈیکل سٹور پر بڑے بڑے شوپنگ مالز پر کوسمیٹک پر یا پھر اون لائن بھی سیل کر سکتے ہیں آپ اس اوائل کو ایک برینڈ بنانے کے بعد ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے ملکوں میں آپ اس کو سیل کریں گے تو اس کی پرائس اور بھی انکریز ہو جائے گی اور آپ کو پروفٹ زیادہ آئے گا اگر آپ کو اوائل سیل نہیں ہوتا تو آپ ایک چھوٹا سا کام کریں آپ دکاندار کو مارجن دیں دکاندار خود آپ کے اوائل کو سیل کرے گا آپ کی پروڈیکٹ کو پرموٹ کرے گا تو اس طرح آپ اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں تیل کا کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمدی سے خالص تیل کا مل جانا یہ ناممکن سی بات ہے تو دوستو جو بھی شخص تیل کا کاروبار کرتا ہے لیکن خالص تیل کا کاروبار کرے گا ترقی ضرور کرے گا مارکٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اس کاروبار میں بہت زیادہ پیسہ ہے اس طرح کے مزید کاروبار بزنس آئیڈیاز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں وہاں آپ کو لو انویسٹمنٹ اور ہائی پروفٹ بزنس آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیاز ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں